تو بھائیز کیسے ہیں آپ سب لوگ so welcome back to my youtube channel آج ہم جا رہے ہیں کھاٹو شام دکھاتے ہیں آپ کو کیا سینس رہنے والے ہیں تو گاڑی کو کر لیتے ہیں سب سے پہلے اوپن پھر چلتے ہیں باہر نکالتے ہیں اس کو تو دوستو ہم ہے ان دا وے اوپ کھاٹو شام یہ لگ بگ یہاں سے ہے لگ بگ 300 کلومیٹر تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کیا سینس رہنے والے ہیں تو دوستو یہاں بالکل آپ کے سامنے ہیں کیم پی کندلی مانی سر پلول آئی وے اگر آپ رو تک سون پتیاز پر جل جل سے آتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گا تو دوستو ابھی ہم کی ایم پی کے اوپر ہی چل رہی ہیں اور یہاں کی جو سپیڈ لیمیٹ ہے وہ لگ بھر 100 پلس ہے جو گاری آپ کو دیکھ رہی ہیں بلکل 100 پلس کی سپیڈ پر ہی چل رہی ہیں اور خاص بات یہ ہے دوستو اس کے یہاں پر بائی کلاوڈ ہی نہیں ہے کیونکہ ایکسیڈنٹل کیس بہت ہوتے ہیں اتنی سپیڈ پر یہ ایم بلنس کہاں سے آگی شاید یہ ایکسیڈنٹ اور پر جام لگ گیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا سینس ہے ایکسیڈنٹ تو بھائی بہت بہت کو رکھا ہی در پولیس بھی آئی ہوئی ہے چلیے دیکھتے ہیں تھوڑی آگے کر لیتنے باڈی کو بھائی ساہو ڈیوائٹر میں لگی ہے بلکل لگتا ہے دیکھیں پولیس بھی آئی ہوئی ہے اب ان کا چلان بلان پتہ نہیں کیا سسٹم رہے گا دیکھیں تو دوستو کی ایم پی سے جہاں سے بھی آپ اتریں گے وہیں پر آپ کو ٹول دینا پڑے گا پر اپنا تو ہے آرمی کارڈ تو آرمی کارڈ چلے گا وہ گالنا نہیں چلے گا بھائی کی نبکرم کہہ دیئے نام ٹول پہ یہاں صرف چلے گا آرمی آرمی کہنا پڑے گا آرمی کا کارڈ دکھانا پڑے گا اٹالے بارے اٹالے اس کو موسیقی ڈالے بارے اٹھین گا موسیقی موسیقی تین گھنٹے رہتے ہیں ابھی بھی ڈرائیونگ کو اور سی اینجی بھی لینے یہ یہاں کا پرسی دھائیوے ہے ہوتل کنگ جو کی خاص بات یہ ہے لوز تو اس کے ہولڈنگ جو ہے وہ ہر ایک کلومیٹر پر لگے ہوئی جیسا ہے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو چودہ کلومیٹر رہ گئے ہیں نمرانہ کو یہاں سے تو آ لیں گے سی اینجی تھوڑا ریسٹ کریں گے لیکھتے ہیں کیا رہے گا تو ہم آ گئی ہیں سی اینجی پمپ پر یہاں ڈلوائیں گے سی اینجی ہوگانا ہے نا ایک کو ڈلوا کے فیول فوکدہ رہندا ہے وہی کام ہو گیا بھائی پر یہاں فیول نہیں یہاں ڈلے گی ہماری سی اینجی تو پچھلی بار ہم نے جو سی اینجی ڈلوائی تھی وہ دلی میں ڈلوائی تھی اور یہاں پر جو ریٹ ہیں وہ دلی کی کمپیریزن میں کافی جیادہ ہیں تو بھائی صاحب سی اینجی جو ہڈلوالی ہے اب جو سمیہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے پیٹ پوجا کا اب بھی جو ڈسٹینس اوہ 142 کلومیٹر ہے جو کی دو گھنٹے بی آلیس منٹ میں کورف ہوگا ہمارا تو جیسا ایکسپٹ کر رہے تھے لگ بگ اتنا ہی ہیں جتنا ہم آ چکے ہیں اتنا اور چلنا ہے بار نکل کے دکھا دیتے ہیں آپ کو کیا سینس پیٹرول پمپ کے اور پھر چلتے ہیں آگے والی جرنی میں تو کچھ ایسے سینس ہیں تو یہ ہے بھائی وہ پیٹرول پمپ جہاں پر ہوا تھا مرڈر سی ای ڈی سور یار زیادہ ہو گیا کچھ تو بھائی اتنا ہی کہنا چاہوں گا لائک کر دو چینل کو او سور یار سبسکرائب کر دو چینل کو اور ویڈیوز کو لائک کر دو بیل بٹن ڈٹن نیم بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا دکھاتے ہیں آپ کو کیا سینس اور در بیٹھے یکتی کیا کھاری ہے پران تھا ٹیک کروا کے لے آئے تھے بات تو ساری جیز اپنے ساتھ ہی ہے کیمپر ویمپر لسی گلاس ویلاس سب کچھ تو بھائی اپنا تو یہ کہنا ہے کہ جہاں بھی جاؤ اپنا سب کچھ لے کر کے جاؤ کہیں کوئی دکت نہیں آنی چاہیے اپنا دیسی خانہ بڑھیا لسی کے ساتھ تو چلیے چیک کرتے ہیں کیسے بنائی ہیں پرانٹے چلتے ہیں سب کچھ ہو گیا کھانا پینا ہو گیا ہے سینجی بروالی یہ بھی ہے کیسے سامنے پار ہے یہ دی آپ کو دیکھ جائیں تو دیکھو مذہر سامنے زوم کر کے دکھا دیتا ہوں شاہر دیکھیں گے نہیں آپ کو چلیے آتے ہو دکھا دیں گے موسیقی 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 دوسری جو جگہ ہے رنگس یہ فیمس اس لئے دوستو جتنے بھی پیدل یادری ہوتے ہیں وہ اپنا جھنڈا نشان لے کر یہاں سے چلتے ہیں کارٹو شام کی طرف تو رنگس کے پاس یہاں بائی ٹرین آنا چاہو تو ٹرین کا راستہ بھی ہے ادھر ایک سٹوپ ہے ٹرین کا رو تک سے یہاں پر ڈیریکٹ ٹرین آتی ہے جو دکتی تو بیچ میں سٹوپ آتا رنگس جیسا کی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی مارکیٹ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کافی سارے فلیکس جنڈے بھی دکھ رہے ہوں گے آپ کو یہاں سے پیدل یادری چلتے ہیں اور کافی سارے اپنے گاؤں سے بھی آتے ہیں تو بائیس خاتو شام تو پہنچ گئے ہیں بس اب یہاں ڈابے پر رکھے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ سینس کچھ ایسے ہیں تو تھوڑی دیر میں تھوڑا فریش ہو کے اور پپڑے چینز کر کے چلتے ہیں مندر میں دکھاتے ہیں آپ کو کیا سینس رہنے والے ہیں تو بائیس اب اینٹری ہو چکے ہماری ہوتر کے اندر یہ ہوتر ہے تو چلیے چلتے ہیں کیا پڑے چلتے ہیں بائی آگے لگ چکا جام یہ بول رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے آپ کو آگے بہت پروبلم رہتی ہے پارکنگ کی تو یہیں پر ہی ہم کو سائیڈ میں کہیں پارکنگ دیکھتے ہیں وہاں پارک کرنی پڑے گی اپنے امکارڈی تو بائی خاتو شام پہ پہنچ گئے پر ایک سکیم کریئٹ ہو گیا ہے یہاں یہ بولے کہ مندر کھلے گا پانچ بجے اور یہاں بجے ہیں دو تو تین گھنٹے اور انتظار کرنا پڑے گا دیکھوں کیسے کیا رہے گا تو بھائی آدھا گھنٹہ ہو گیا چلتے ہوئے کیونکہ پارکنگ اب کی بار بہتی بلکل اس کی انٹری سے ہی تو وہاں تک چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا سینس رہنے والے کب تک آگے اور چلنا پڑے گا ایسا تین گھنٹے بعد انتظار کے درسن ہو گئے دکھاتے ہیں آپ کو سینس اب کی بار کیا کیا ہے ریننگ الگ الگ کر دی ہے سوڑا ریلنگ ہے ٹوٹل جگ جگ والا کوئی سین نہیں ہے ادھر اور سامنے مندر بھائی اتنی پوزیٹیوٹی ہے ادھر بہت زیادہ آپ انمان نہیں لگا سکتے اور اس لائن میں ہم ہیں بہت اچھی لائن کیونکہ سامنے سے اس لائن سے درسن ہوتے ہیں ادھر تو لیفٹ سے پہلی لائن میں آئیں کیونکہ اس سے فرنٹ سے درسن ہوں گے اور لائنوں میں سائیڈوں میں سے آپ کو اتنی اچھے درسن نہیں ہو پائیں گے وہ جیسے کی دکھا دیتا ہوں یہ سبھی لائن سے اور یہ لائن سے پہلی لائن ہے اور اب کی بار کیا کیا گیا ہے ساری لائن ایک ساتھ نہیں بڑھیں گے پہل ایک لائن بڑھیں گے پھر دوسری لائن جیسے بڑھیں گے پھر بڑھیں گے پھر ساتھ میں آگے جائیں گے یہ خاص بات ہے آپ آتے ہیں جو تین گیٹ ہیں اس میں اندر جانے کے تو یہ جو لاسٹ وڑا گیٹ ہے یہ بہت اچھا کیونکہ اس میں بہت بیڑھنی ہوتی ہے پھر بڑھیں گے ٹال بڑھیں گے پھر بڑھیں گے ہوتی اچھا پھر بڑھیں گے تندر جieß cringe man robe اندہ canvas کی کریں نگ کریں اندہ موسیقی 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 ہے آگے کیا رہنے والا آپ کو دوار دکھا لیتی ہے تو بھائی یہ ایسا ایریا راجستان کا یہ کچھ پیڈ ہے پورے راجستان میں ملیں گے آپ کو ذاتی کہتے ہیں اور یہ پارڈ ہے جو میں شام کو کہہ رہا تھا دیکھنے کو آپ کو تو گائز واپس ہونے لگ رہی ہے خاتھو چاند سے اچھے جیسے آپ نے دیکھ دیا ہوگا اور لاسٹو دے ایک ہوں گا چینل کو سبسکرائب کر دی کے یہ اپنا پہلا ویلوگ تھا ایسی ویلوگ آپ کو ہر اپنے دیکھنے کو ملیں گے اسی کے ساتھ جائے ہن جائے بار